آج کوئی کہتا ہے یہ کیوں کیا تم نے سارے ملک میں دنیا میں چراغاں ہے یہ کیوں کیا آپ کہتے ہیں یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تعظیم رسول علیہ السلام کے لیے کیا اگلہ کہتا ہے محبت کے کام تو اور بڑے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو قرآن پڑھو یہ کون سا تم نے عشق بنایا ہوا ہے ایسا ہوتا ہے نا لیکن بخاری میں ہے کہ ہدیویہ میں بیٹھے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں عروہ بن مسعود آئے کٹر مشرق تھے صحابہ کے اعمال معمولات کو دیکھا تو شرک دم توڑ گیا کیا دیکھا پیش لوگ کو جا کے کہنے لگے وَفَتْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَفَتْتُ عَلَىٰ كَيْسَرَ وَكِسْرَ وَالنَّجَّاشِ وَاللَّهِ اِن رَئِتُ مَالِكِينَ يُعَزِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَزِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اے قریش جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے میں کیسر کے پاس بھی گیا تھا کرسیاں سونے کی تھیں کسرا کے پاس نجاشی کے پاس لیکن آج جو کچھ میں ہدیبیا میں دیکھایا ہوں یہ کہیں نہیں دیکھا تھا قریش حیران رہ گئے سونے کی کرسیوں پہ دل اس کا نہیں نکلا آج پتوں کے بچھونے اور اینٹوں کے سرانے دیکھ کے لگتا ہے دل دے آیا ہے پوچھا کیا ہوا کیا دیکھا اب لفظ تعظیم سے فرق بیان کیا جاتا ہے این رائی تو مالکیں یعزمہو اصحابہو ما یعزمو اصحاب محمدن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قریش دنیا کی کسی بادشاہ کے دربار میں کسی بھی بادشاہ کی اس کے وزیروں اور درباریوں کی طرف سے میں نے وہ تعظیم نہیں دیکھی جو تعظیم صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں لفظ تعظیم اب تعظیم میں ہے کیا پانچ چیزیں بیان کی بھگت تھوڑا ہے میں پہلی چیز کہتا ہے ان تنخمن نبیو نخامتن اللہ واقعت فی قفرہ جولے منہم فدالہ کا بھیا وجہ ہوا جلتہو قریش تعظیم یہ ہے کہ کیسر نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گیرا اس کے تھوک کے عدب کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا کہ ہاتھوں پہلے کیسرہ نے تھوکا تھوک زمین پہ گیرا نجاشی نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گیرا مگر رب کی قسم ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جب بھی ان کے ہونٹوں سے جدا ہوا ان کے غلاموں نے نیچے ہاتھ کر لیے اور جسے ملا اس نے کپڑے سے صاف نہیں کیا فدالہ کا بھیا وجہو وہ تو اس کو اپنے ماتے پہ لگا رہا تھا اس کو کافر بھی سمجھ گیا کہ یہ تعظیم ہے تعظیم کا مطلب ہے کسی کی بڑائی بیان کرنا اللہ کی طرف نسبت ہو تو کسی کو بڑا کرنا کہ وہ فلان کو بڑا کر رہا ہے بڑا کر دیا ہے ہم کسی بڑے کی بڑائی کریں ذکر میں یا کسی عمل سے تو یہ تعظیم ہے اب صحابہ کا کیا عمل ہے کہ جو تعظیم قرار پایا لعاب دہن ماتے پہ لگا رہے تھے مجھے اس میں تلاش تھی کہ ہم تو جب بخاری شریف یہاں پڑھاتے ہیں تو یہ کہ یہ برکت تبرک کا مسئلہ یہ کہ لعاب دہن اور وضو کے مستعمل پانی سے حاجت روائی اور مشکل کشائی اور بے مثل بشریت اور یہ کہ جن کے لعاب کی مثال نہ ہو رسالت محاب کی مثال کہاں سے آئے گی تو میں نے کہاں یہ نجد والے یہ یہاں سے سلامت کیسے گزریں گے جبکہ مشرق اپنا شرق نہیں بچا سکا اور تعظیم نبی کے سامنے شرق ٹوٹ گیا دیکھا سرکار کے لعاب کو ہے کلمہ رب زلجلال کا پڑھ لیا ہے وہ کیا یہاں لکھتے ہیں تو محمد بن سہلِ اس ایمین آہلِ نجد جس کو مجدد کہتے ہیں اس دنیا سے جا چکا ہے اس کی عربی میں جو شرع ہے اس نے اس میں کوئی چیز بھی اس حدیث کے تحت نہ لکھی لیکن ایک چیز جو ہم سب کا مسلک ہے وہ لکھ گیا وہ کیا تھا کہنے لگا کہ یہ جو صحابہ لعابِ دہن ماتے پہ لگا رہے تھے برکت کے لیے نہیں لگا رہے تھے کیوں کہتا ہے کہ دشمنِ نبی آیا ہوا تھا عربہ بن مسعود قریش کا صفیر تو صحابہ نے کہا کوئی کاروائی تو ہم بھی ڈالیں کہ اس کو پتا چلے کہ جن سے یہ جنگیں کرتے ہیں ہمارا ان سے پیار کتنا ہے تو کہتا ہے وہ لعابِ دہن ماتے پہ لگا رہے تھے دشمنِ نبی کا دل جلانے کے لیے تو ہم نے کہا یہ بھی غنیمت ہے تم جیسوں سے یہ تو پتا چلا کہ صحابہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ دشمنِ نبی کا دل جلایا جائے دشمنِ نبی کا دشمنِ نبی کا دل جلایا جائے یہ ایک معمولات میں سے ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں سے اب میں نے پوچھا پھر دل جلانے کے لیے دو نفل اٹھ کے کیوں نہیں پڑے کہ دشمنِ نبی کا دل جل جائے وہ لعابِ دہن کیوں لگا رہے ہیں ماتے پہ آج ایک تقریر کچھ لوگوں کی یہ بھی ہے اگرچہ وہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن فرق ہے کہ جب وقت ہو دشمنِ نبی کے دل جلانے کا تو اس کے انکار میں یا نامو سے رسالت پہ پہرہ دینے کا تو اس کے جو سختی کا راستہ ہے اس پہ چلنے کے لحاظ سے کوئی کہتا ہے محبت ہے تو زیادہ درود پڑھ لو محبت ہے تو داڑھی رکھ لو محبت ہے تو امامہ باندھ لو تو میں کہتا ہوں یہ چیزیں تو چھٹی ہے ہی نہیں ان کی کیا ہدیویہ میں بیٹھے ہوئے کی داڑیاں نہیں تھیں امامیں نہیں تھے نمازی تھے روزہ دار تھے حاجی تھے داڑھیوں والے تھے امامہ والے تھے اس وحسنہ پہ عمل کرنے والے تھے اس کے پا وجود ضرورت محسوس ہوئی کہ دشمنِ نبی کا دل جلانے کے لیے کوئی الگہ کام بھی کیا جائے داڑھی کی چھٹی نہ انہیں تھی ہمیں ہے امامہ ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی نماز پلرز آف اسلام میں ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی مگر دشمنِ نبی کا دل جلانے میں جہت یہ دیکھی جائے گی یہ نہیں کہ اسلام میں یہ کام کرنا مستحب ہے یا فرض ہے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اگلے پہ گولہ کس سائز کا پڑتا ہے فرض تھی نماز اور لعابِ دہن چہرے پہ لگانا تو سعبا خود پڑ گئے تھے سرکار سے پوچھا بھی نہیں تھا لیکن محبت خود پڑ جائے اور شریعت سے ٹکراتی نہ ہو تو شریعت ہی بن جاتی ہے اب کافر نے پانچ چیزیں وہاں پر اکٹھی کی کہ لعابِ دہن ماتے پہ لگاتے ہیں مستامل پانی بھی محبوب کا نیچے نہیں گرنے دیتے جسے نہیں ملتا وہ اس دوست کے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑ لیتا ہے جہاں کوئی کترہ گرا ہے حکم ایک کو دیتے ہیں تو یار سارے ہو جاتے ہیں وہ بولیں تو یہ آوازیں پست رکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے میں بھی محبوب کی تعظیم کرتے ہیں دیکھنے میں نگاہیں جھکا کے تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں اب آج ہزاروں کتابیں چھپ گئیں فرقہ واریت کی بالخصوص حج لٹریچر کہ غیر اللہ کی تعظیم سے بندہ مشرق ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں تمہاری بات مانیں یا بخاری میں سے حبا کا عمل دیکھیں اروہ بن مسعود نے تعظیمِ نبی دیکھی تو شرک ٹوٹا کلمہ پڑا منصبِ شہادت بھی پارا یہ جو ایک انداز تھا لوابِ دہن لگانے والا مستعمل پانی چومنے والا ان پانچ چیزوں کی سمری بنائی ہے نمازیں بھی تو پڑھتے تھے وہ اور تحجد بھی تھی تلاوت بھی تھی یہ اروہ ان چیزوں کو جا کے کیوں نہیں بیان کرتے واپس تو ماننا پڑے گا فرض ہمارے لیے ہے تو صحابہ کرام نے دل جلانے کے لیے ایک الیدہ شعبہ بنایا کہ وہ جس کا ڈائریکٹ تعلق جس میں رسول علیہ السلام سے ہو تاکہ پتا چلے ہم جیسے نہیں ہیں ان کے علواب ہم زمین پہ نہیں گرنے دیتے لوگ کیسے گرنے دیں گے اے دشمنوں ہوش کرو اب یہ ادا اتنا کام کر گئی باطل پر زرب کے لحاظ سے کہ مستعمل پانی نیچے نہیں گرنے دیتے لوابِ دہنماتے پہ لگاتے ہیں کفر کام پھ گیا اتنا پیار اتنی تعظیم تو یہ جو شعبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے اپنایا باقی سب رکھتے ہوئے یہ ہمیں بھی حکم ہے کہ ڈی گریڈ نہ ہو داڑی کا عمل یا نماز کا مگر ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ بھی اسراف نہیں یہ بھی بیدت نہیں یہ بھی انداز آمدِ مصطفیٰ علیہ السلام پر چڑھا گاں کا یہ ناجائز نہیں کیوں؟ قرآن کہتا ہے عملِ سالے اور قرآن عملِ سالے کی سند دے دے تو کس کی مجال ہے وہ اس سند سے اس لسٹ سے اس عمل کو باہر نکالے قرآن اب دیکھئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عمل اوپر ہے نمازی وہاں تھے نمازی یہاں ہیں روزے دار وہاں تھے روزے دار یہاں ہیں حاجی وہاں تھے حاجی اہم میں بھی ہیں حافظ وہاں تھے حافظ یہاں بھی ہیں محدث وہاں ہیں محدث یہاں بھی ہیں باقی نماز روزہ حج زکاة ایمان مجمل مفصل سب کچھ ان کے خانے میں نیچے ہمارا خانہ ہے نماز کی جگہ نماز روزے کی جگہ روزہ حج کی جگہ حج حافظ کی جگہ حافظ کاری کی جگہ کاری دشمنِ نبی کا دل جلانے کے لیے ان کے پاس لعابِ دہن تھا یہ خانہ ہم کیسے پورا کرے باقی تو سب کچھ ہے اور ہمیں اعتراف ہے کہ ہمارے یہ آمال ایک چراغ جیسے صحابہ کا ہر عمل آفتاب جیسا ہم کروڑوں ان کے قدمے قدم سے لگنے والے غبار تک بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن دین تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے یا تو یہ ہوتا کہ دشمنِ نبی ہی مر کھپ جاتا تو ہوتا یہ ہمارا پیپر نہیں ہونا یہ ورکہ ہی پھار دیا ہے کہ دشمنِ نبی نہیں ہے لیکن یہاں تو دشمنِ نبی مازاللہ اعلانیاں توہین اپنا آئین قرار دے رہا ہے جب فلمیں بنی تھی گستاخانہ احتجاج پاکستان میں ہوا تو اوباما نے امریکی صدر کی حیثیت سے یو اینو میں تقریر کی ہمارے ہاں بھی اخبارات میں چھپی اس نے کہا اس نے کہا ہمارے بھی اقائد ہیں ہم اس ملک میں اکثریت کرسچن ہیں ہم بھی ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم اپنے نبی کی توہین کو سبر سے برداشت کرتے ہیں مازاللہ تو ہمارے ساتھ رہنا ہے تو سبر کر کے رہو بغیرت بن کے جیو پھر نبی کی ناموز کے لیے تڑپا نہ کرو تم کہتے ہو کہ ہم انہیں فاسی دیں اور اس نے کہا دا آنسر اس انشارائنڈ بیٹوین آور لاز بیکاز دیر اڈ فریڈم آف سپیچ ان آور کنٹری اس نے کہا ہمارے ملک کے قانون میں ہے آزادی اظہار کہ بندہ جس کے خلاف بول لے بول لے تو اس نے کہا اس قانون کے مطابق ہم گستاخانہ فلم بنانے والے کو تھپڑ نہیں مار سکتے تم کہتے ہو سولی پہ چڑھاؤ ہم نے اپنے ملک کے قانون پہ عمل کرنا ہے یہ صورتحال ہے ساری مسلم دنیا کے بادشاہ سامنے بیٹھے تھے مگر کوئی بھی گھور کے دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا کہ اس بوزنے کو بتاتا کہ تم اپنے نبی کی توہین اس لیے پرداشت کرتے ہو کہ تم نبی کو دل سے نہیں مانتے تم اپنے نبی کے غدار ہو اور ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں پتا چلا کہ دشمن تو علل اعلان توہین کرتا ہے پھر اس کی نمیشے لگاتا ہے جو سب سے زیادہ توہین والا خاکہ ہو وہ پھر بس پہ لگا کے شہر میں وہ بس گھومتی ہے یہ دندہ مغرب میں ہو رہا ہے تو دشمن ہے تو ہم دل کیسے اس کا جلائیں اگر تو مر کھپ جاتا تو شاید چھٹی ہو جاتی لیکن اگر احکام میں دیکھیں تو یہ شعبہ لازمی اتنا ہے کہ اس کی چھٹی ہوتی نہیں ہے یہ جو کعبے کے گرد تواف میں رمل کرتے ہو وہ جن کے لیے تھا دن کا دل جلانے کے لیے وہ تو مر کھپ گئے صدیوں پہلے لیکن رمل تو آج بھی ہے ہم نے دیکھا کہ دین میں اتنا بڑا شعبہ جو ہے دل جلانے والا دشمن کا دل جلانے والا اب ہمارے پاس کیا ہے ہم نے اپنے اکابر کی کتابیں پڑی تو بلکل بات روشن ہو گئی کیسے انہوں نے بارہ ربی شریف کو یا میلاد کے مہینے میں ریلی نکالو جلوس نکالو محفل کرو دشمن کا دل جلے گا چراغہ کرو دشمن کا دل جلے گا اور لائٹنگ کرو جھنیاں لگاؤ یا نبی یا نبی کے نعرے لگاؤ دشمن نبی کا دل جلانا ہمیں ریا مقصود نہیں ہمارا مقصد ہے کہ دشمن نبی کا دل جلے وہ گیرٹ ویلڈر وہ ٹیری جونز وہ تمام شیطان ویسٹ کے وہ وائٹ ہاؤس میں ہر سال کی ریپورٹنگ ریکارڈنگ سمری دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے محبوب علیہ السلام کی طرف فلاں کی بھی نسبت کی تھی فلاں کی بھی اس میں فرق آیا تو جب ساری ریپورٹ اکٹھی ہوئی پوری دنیا کی تو شیطانوں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا کیا شہر کیا دیہاد کیا گلی کیا بازار ہزاروں محافل میلات اور یہ چراغاں جو دور سے چمک کر ان کو پیغام دے رہا تھا اس کو دیکھ کر ان کے دل جلے یہ تو پہلے سے بھی زیادہ دیوان نظر آ رہے ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ شریعت نے یہ فرض کیا تھا یا محض مستحب ہے ریٹ بن رہا ہے ویلیو بن رہی ہے کہ دسمن نبی کا دل جلا ہے یا نہیں تو یہ تو ان سے پوچھو کہ ان پہ کیا بیتی ہے ان سے پوچھو یہ ہر ہر نگر کے جلسوں سے ان بینروں سے ان دیکھوں سے اور اس احتمام سے انہیں کیا کچھ محسوس ہو رہا ہے اور صرف دشمن نبی کا دل جل جائے شرط یہ ہے کہ کام خلاف شریعت نہ ہو ریاکاری نہ ہو دشمن نبی کا دل کام سے جل جائے اللہ فرماتا ہے بس عمل سہلے کی سند جاری ہو گئی ہے کیسے اس دلیل کا قیامت تک اہل نجد و دیوبن کے پاس کوئی جواب نہیں اللہ فرماتا وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ اَنْ يَغِيزُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ النَّیْلَ إِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٍ رب فرماتا ہے کچھ عملے صالِح تو لسٹ بیان کر دی نماز روزہ حج زکاة عملے صالِح لیکن کچھ عملے صالِح کے لیے صرف عملے صالِح کی لسٹ کے لیے ہزاروں پارے بنای جاتے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ اَنْ يَغِيزُ الْكُفَّارِ یا کہیں تم قدم رکھو کسی سڑک پہ یا کسی میدان میں اترو اور کافر کا دل جل جائے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ اَنْ يَغِيزُ الْكُفَّارِ تم جلوسِ میلاد لے کے چلو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مکہ لہراؤ تم اگرچہ اپنے زبان سے نعرہ بھی نہیں لگا رہے اللہ فرماتا اگر تمہارے تہل کر سینہ تان کے چلنے سے کافر کا دل جل گیا ہے تو میں نے عملِ سالے لکھ دیا ہے اِلَّا قُتِبَ لَهُم بِهِ آمَالُ صَالِح اب یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح کی لائٹنگ ہے قرآن میں یا اس طرح کی ہے قرآن میں یا یہ جدید جھنیاں ہیں یا اس قسم کی جھنیاں ہیں سرط یہ ہے کہ دشمنِ نبی کا دل جلے تو قرآن کہتا ہے کسی کی مجال ہے کسی بیدت کہے اِلَّا قُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَالُ صَالِح عَمَالُ صَالِح اس بنیاد پر یہ ہم تو نکلے ہیں دشمنِ نبی کا دل جلانے کے لئے کہ وہ خاکے بنانے والے خاک ہوں انہیں پتا چلے کہ یہ پیار سے باز نہیں آئیں گے یہ ترجمانی ہے